اسلام علیکم آج ویڈیو نمبر 5 کے لیکچر نمبر 5 جو کڈنی ڈائیٹ ہے ان ڈالیسیز پیشنٹ اب ڈالیسیز پیشنٹ دونوں دورہ کے ہو سکتے ہیں ہیمو ڈالیسیز پیشنٹ جو سینٹر میں جا کے کرواتے ہیں اور پیریٹونیل ڈالیسیز کے پیشنٹ جو گھر میں پیٹ کے ذریعے ڈالیسیز کرتے ہیں جس پہ میں نے ویڈیو بنائی ہے پیریٹونیل ڈالیسیز پہ اور ہیمو ڈالیسیز جو سینٹر میں اس کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہے سپیشلی جو لوگ کار رہے ہیں جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو ڈالیسیز پہ ہیں یا جن کا جاننے والا ڈالیسیز پہ ہے جو کہ خون کی صفائی کا ایک پروسس ہے جس میں سارے ویسٹ پروڈیٹس اس میں سے نکالی جاتی ہیں ان کو پتا ہے اب اس میں ہم زیادہ بات کریں گے وارٹر انٹیک بڑا امپورٹنٹ ہے اس میں زیادہ کیسز میں ریسٹرکٹ کرنا پڑتا ہے پروٹین انٹیک پروٹین گوز چکن دالیں کھانے کی ریسٹرکشن کام یا ختم ہو جاتی ہے پوٹیشیم فاسفورس اس میں ڈالیسیز مریزوں میں بڑھتا ہے اس کو ریسٹرکٹ کرنا ہوتا ہے چونکہ ڈائیٹ بہت زیادہ ریسٹرکٹیٹ ہوتی ہے ایک ملٹی وائٹامن بھی لینا ہوتا ہے اور اسی ٹاپک پہ میں نے ایک پوری ڈالیسیز پہ اور سی کے ڈی پہ کے لیدہ سے ویڈیو بنائی ہے جس میں میں نے ہر طرح سے دکھایا ہوا اس کو بھی کائنڈلی ضرور دیکھیں اس کام ریفرنس دے دیں گے تو اسی آرڈر میں بات کرتے ہیں جس میں جیسا کہ ہم پہلے کرتے ہیں ڈالیسیز پیشن یویلی سٹیج فائیو کے وہ پیشنٹ ہوتے ہیں جو ڈالیسیز پہ چلے جاتے ہیں سٹیج فائیو کے جو پیشنٹ ڈالیسیز پہ نہیں ہے اس پہ میں نے پہلے سے ایک لیدہ سے ویڈیو بنائی ہے یہ سٹیج فائیو کے وہ پیشنٹ ہے جو ڈالیسیز پہ چلے گئے سب سے پہلے ہے یہ تھا پانی پانی کی کافی زیادہ پابندی اور رسٹکشن ہوتی ہے سپیشلی لوگوں میں جن میں بشاب نہیں آتا اگر آپ ڈالیسیز پہ ہیں کچھ سالوں سے آپ کو بشاب بلکل نہیں آتا تو آپ ٹوٹل پانی ایک لٹر دن میں لے سکتے ہیں یہ ان لوگوں کے لئے جو تین دفعہ ہفتے میں ڈالیسیز پہ ہاتے ہیں اگر آپ دو دفعہ کروائیں گے تو پانی کا انٹیک آپ کو اور تھوڑا کم کرنا پڑے گا تاکہ آپ ڈالیسیز تین یا چار دنوں بعد کرائیں گے تو زیادہ پانی گٹھا ہو جائے گا تو آپ ایک لٹر کے بجائے اسے سات سو آٹ سو سی 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 کر سکتے ہیں تقریباً چار گلاسیز کے برابر بنتا ہے اگر ایک گلاس دو سو پچاس سی سی کا ہو یا تھرٹی ٹو آنسیز لیکن اگر آپ کو پشاپ آتا ہے تو دپینڈنگ اپون کتنا پشاپ آتا ہے یہ پانی کی رسٹکشن یا پبندی کام ہو جاتی ہے اگر آپ دن میں پانچ سو سی سی پشاپ کرتے ہیں تو ایک لٹر تو آپ اینیوے پی سکتے ہیں تو پانچ سو سی سی پشاپ کے مطابق آپ پندرہ سو سی سی پانی اس دن پی سکتے ہیں تو جتنا زیادہ یورین آتا ہے پشاپ آتا ہے اتنا زیادہ پانی کے انٹیک پڑھا سکتے ہیں لیکن اگر بلکل نہیں آتا تو پھر میکسیمم جو لیمٹ ہے اگر آپ پین دفعہ ڈالسز کروا رہے ہیں تو وہ ایک لٹرہ ڈے ہے نمک ہے نمک آپ کو کام کرتے ہیں نمک کا وہی دو گرام سوڈیم یا چار گرام سالٹ اس کی پبندی اس لئے ضروری ہے کہ اگر آپ نمک زیادہ لیں گے تو آپ کو پیاس زیادہ لگتی ہے پھر آپ پانی زیادہ پی لے دیں تو پانی کی رسٹکشن بھی نہیں آپ کر سکتے اگر آپ نمک کی نہ کریں گے اور نمک سے پھر فلورٹ زیادہ کٹھا ہوتا ہے بلڈ پی شراب کا اوپر جاتا ہے تو نمک آپ نے کام کرنا ہے پانی آپ نے کام کرنا ہے پروٹین انٹیک اب یہ جو گوز چکن دالیں انڈے سارا پروٹین ہے اس کا انٹیک کی جو رسٹکشن ہے جب تک آپ ڈالسز پہ نہیں گئے تھے وہ تھی وہ ختم ہو جاتی ہے اب پروٹین کا انٹیک جیسے نارمل لوگ لیتے بلکہ نارمل سے بھی تھوڑا زیادہ 1.2-1.4 گرام پر کیجی باڈی ویٹ تک لے سکتے ہیں یعنی اگر آپ 80 کلو وزن ہے تو آپ 100 سے لے کے 120 گرام تک یعنی آپ چکن چھوٹا بڑا گوش دالیں انڈے مچھلی سب کھا سکتے ہیں تو یہ اچھی چیز ہوتی ہے اگر آپ رسٹکشن کانٹینیو کریں گے تو پھر آپ کی مسل ویسٹنگ ہوتی ہے مال نیٹریشن ہوتی ہے البیومن نیچے جاتی ہے آپ کے لیے اچھا نہیں ہے کاربو ہائیڈرٹس کا انڈیک ہے آپ لیمٹ کریں گے اگر آپ اوور ویٹ ہیں یا شگر انکنٹرول اگر آپ ریکلر لے سکتے ہیں فیٹس اگین ہارڈ ڈزیز کے لیے آپ سیچوریٹڈ فیٹ کام لیتے ہیں انسیچوریٹڈ زیادہ لیتے ہیں پھلوں سبزیوں میں بہت زیادہ پبندیاں ہوتی ہیں اس کی پھر اگین وہی وجہ ہے کہ پوٹیشیم اور فاس فورس جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ بہت زیادہ پھلوں میں زیادہ پوٹیشیم اور فاس فورس ہوتا ہے تو وہ پھر پبندیاں آپ پہ رہیں گی سپیشلی ان لوگوں میں جن میں زیادہ ایشو ہوتا ہے جیسے اگر آپ کا پوٹیشیم بہت زیادہ ہے یا نہیں بھی زیادہ تو پبندی آپ میں ڈائلسی سپیشل میں ہوتی ہوتی ہے تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ ڈرائی فروڈ نہ لیں کیلے نہ لیں کینو یا مسمی بغیرہ جو ہیں وہ نہ لیں مالدے بغیرہ خربوزہ نہ لیں ناشپاتی نہ لیں اسی طرح سے آلو ٹوماتر دودھ ڈرائی فروڈ خجوریں سارے زیادہ پوٹیشیم والے کھانے منع ہو جاتے اسی طرح سے فاس فورس ہے فاس فورس کا بھی آپ زیادہ کیسیز میں اس کو لیمٹ یا کام کر دیں کیونکہ فاس فورس تقریباً ہر خوراک میں ہے ڈاکٹر یا نفرولوجس آپ کو فاس فیڈ بائنڈر بھی دے رہا ہوتا ہے فاس فیڈ بائنڈر یہ ہوتے ہیں کہ جب کھانے کے ساتھ لیتے ہیں تو ڈائیٹ میں سے آپ کے فاس فورس کو بائنڈ کرتے ہیں تو جسم میں آپ کے کام جاتا ہے لیکن جتنا بھی آپ رسٹکشن کر لیں فاس فورس جاتا ہی جاتا ہے آپ پھر ڈائیٹ میں کوشش کرتے ہیں اس کو رسٹکٹ کرنے کی تو میں نے پہلے بھی بتایا جیسے ڈارک سوڈاز ہیں ڈیری پروڈکٹ ہیں دودھیں لسی آئس کریم وغیرہ ہیں برینڈ اور پیزاز ہیں نٹس ہیں آرگن میٹس ہیں کلیجی گوست ان میں بھی بہت زیادہ فاس فورس ہوتا ہے ہاں اب یہ جو چکن اور مچھلی اور گوشت ہے اوپر میں نے کہا ہے کہ آپ زیادہ لے سکتے ہیں ادھر میں کہہ رہا اس میں فاس فورس ہے تو یہ ایک ایسی ڈائیٹ ہے جس کے بینیفٹس زیادہ ہیں آپ کی ہیلتھ کے لیے جب آپ ڈائلسی پہ جالے آتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں لیکن ساتھ پھر آپ فاس فیڈ بائنڈرز ہم دیتے ہیں تاکہ اس کے اندر جو فاس فورس ہے اس کو وہ بائنڈ کر لے تو یہ ڈائلسیز کے دونوں طرح کے پیشنٹ جو ہیمو اور پیریٹونیل ڈائلسیز کے پیشنٹ ہیں ان کے ساتھ جو رینل ڈائیٹیشن ہے وہ پھر گوور ہوتی ہے ان کی منتھلی لیبز ہوتی ہیں اگر ان کا فاس فورس اور پوٹیشیم اچھا ہے تو ان کی پھر ریسٹکشن تھوڑی سی کام ہو جاتی ہے اگر ان کا پوٹیشیم یا فاس فورس بار بار زیادہ ہے تو پھر یہ سارے پھل سبزیاں اور کھانے جن میں پوٹیشیم اور فاس فورس ہوتا ہے وہ ان کا کم سے کم ہو جاتا ہے کچھ میں تو بالکل ہی منع ہوتا ہے اگر وہ بار بار ان کو ہائی پوٹیشیم یا ہائی فاس فورس ہوتا ہے کیونکہ ہائی پوٹیشیم بڑا ڈینجرس ہے اس سے ڈالسیس پیشن میں جو نمبر ون کاؤز آف ڈیتھ ہے وہ ہارٹ ڈزیز ہے اس میں اریدمیاز ہیں جو بے ربط ہارٹ بیٹ ہو جاتی وہ زیادہ پوٹیشیم کی وجہ سے ہوتی ہے تو زیادہ پوٹیشیم ڈینجرس ہے لائف تھریٹنی ہے اس سے آپ کی ڈیتھ ہو سکتی ہے زیادہ فاس فورس یہ ہے کہ ہڈیوں کے مسئلے کرتا ہے بونڈ ڈزیز کرتا ہے رینل آسٹیو ڈیسٹروفی کرتا ہے آپ گرتے ہیں تو فریکچر ہو جاتا ہے ہٹیوں میں دردیں ہوتی ہیں کچھ سکن کی کنڈیشن ہوتی ہیں جیسے کیلسی فلیکسس ہے سکن میں السرز بن جاتے ہیں تو یہ دونوں جو ہے نا ان کی پابندی بہت ضروری ہوتی ہے پانی کی پابندی اسی لئے بہت ضروری ہوتی ہے اگر آپ کو یورن نہیں آتا اگر آپ ضرور سے زیادہ پیئیں گے فلوڈ اوور لوڈ میں چلے جائیں گے پھے پھڑوں میں پانی آ جائے گا آپ کا سانس رکھ جائے گا آپ کو وینڈی لیٹر میں یا فوری ڈالیسز کی ضرورت بھی پڑھ سکتی ہے تو ڈالیسز کے پیشن میں اگر یورن نہیں آتا تو پانی کی پابندی پروٹین کی اتنی رسٹکشن نہیں ہے زیادہ پوٹیشم اور فاس فورس کی رسٹکشن بڑی اہم ہو جاتی ہے اور بقتن فوقتن اپنے نیفرالوجی سے اس کو ہم کرتے ہیں کہ کس پہ کرتے ہیں most likely kidney transplant پہ کریں گے تو chronic kidney disease کے ہم نے ساری stages کی ویڈیو کمپلیٹ کر دی ہے اب ہم نیکس ویڈیو kidney transplantation پہ بنائیں گے thank you